محنت کرتے ہیں جد و جہد کرتے ہیں مجھے راضی کرنے کے میں اپنے بہت سے راستے کھول دوں راستہ آسان ہو جاتا ہے آسان راستہ اور آسان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اور توفیق آپ جتنی بھی آگے بڑھو تو اس میں جب آپ شوق سے ایک راستہ ایک منزل بنا کریں یہ دیکھیں آخری الفاظ میں کہتا ہے منزل کا تعین واضح ہو آپ کا شوق ہو پھر آپ گھون لگائیں گے پھر تو اللہ کہتا ہے کہ تعریف کرتا ہے ایسے بندوں کی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ اتْتَغَوْا مَرْدَاتِ اللَّهِ میرے بندوں میں سے بعض بندے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیج دیا ہے تلاش میں رضا کی اللہ کیسے اللہ راضی ہوگا کیسے اللہ راضی ہوگا اب اللہ کی رضا کا تعلق تو اللہ کے بندے کو راضی کرنے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على سیدنا محمد مَعْدَنِ الْجُودِ وَالْكَرَمْ عَلِهِ وَسَلَّمْ سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا مرم موضوع یہ ہے کہ انسان کو قرب الہی جلدی کیسے مل سکتا ہے دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ قرب الہی تو سارے کاموں سے آسان کام یہی ہے جو ہم دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں سارے کاموں سے آسان کام ترین کام یہی ہے وہ شاعر نے کہا ہے کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے کاموں سے آسان کام یہی ہے یعنی قرب الہی تو اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلن میسرن لما خلق اللہ ہر مخلوق کے لئے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لئے یہ پیدا کی گئی ہے اب انسان عقل کے لحاظ سے مکھی سے شہد کی مکھی سے زیادہ ہوشیار ہے لیکن وہ شہد نہیں بنا سکتا شہد کی مکھی کے مقابلے میں یہ فیل ہے یہ نہیں کبھی بنا سکے گا نہیں بنا سکے گا پھولوں سے آپ رس کیسے لیں گے مکھی شہد تو آپ بنا سکتے ہیں لیکن وہ شہد ہے تو یہ اب مکھی جو ہے اب صرف یہ بات دیکھ لیں نا مکھی کے لئے شہد بنانا آسان ہے کہ مشکل ہے آسان اب ہم جو ہے گوشت کچھا گوشت نہیں کھا سکتے چبا بھی نہیں سکتے کھا بھی نہیں سکتے لیکن شہد کے لئے کوئی مسئلہ ہے اس کے لئے تو کوئی مسئلہ نہیں آچھا مگر مچ جو ہے بڑے 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 جو یعنی حرن کو نگل لیتا ہے کہ نہیں پورے کا پورا نگل لیتا ہے بعض اوقات سام بھی نگل لیتا ہے جو بھی چیزیں ہم تو نہیں کر سکتے مگر مچ کو کوئی چھوٹا حرن نگلنا کوئی مسئلہ ہے ہمارے لیے تو ہے تو یہ میں ایک عام بات بتا رہوں یہ اللہ کی قدرت ہے اللہ کی خلاقیت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے کسی اور مخلوق کے لیے اعزاز نہیں ہم میں اللہ کی ایک تو پھونکی ہوئی روح ہے جو کسی اور میں نہیں ہے پھر اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں اپنے ہاتھ سے بنایا ہے ساری چیزوں کا خالق اللہ ہے لیکن کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا ہے خلق تو بھی یہ دیہ تو دیکھیں یہ بات جو ہے یہ بات سمجھنے ذرا یہ بہت آسان ہے دیکھیں دنیا میں بھی آپ جو کام نہیں کرنا چاہتے وہ آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے جس کے لیے آپ کا شوق نہ ہو جو آپ ضرورت نہ سمجھتے ہو وہ تو کام آپ کریں گے نہیں آسان کام ہوگا آپ کرنا نہیں چاہتے وہ آپ کو مشکل دیکھے گا چھوڑو گھر والوں کی طرف سے بعض اوقات ہوتا ہے بے کم صاحبہ کہتی رہتی ہیں یہ کام کرو یہ کام کرو آپ اس کی ضرورت میں محسوس نہیں کرتے آپ اس کو ٹالتے رہتے ہیں اور کام اتنا نہیں ہوتا لیکن آپ کر تو سکتے ہیں لیکن آپ ضرورت بھی محسوس کرتے ہیں تو پھر آپ نہیں کرتے وہ یہ ایک عام بات ہے کام جب آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ ایک تو ضرورت محسوس کرنا ہوتی ہے ضرورت آپ نے کھانا کھا لی ہے اب دوبارہ آپ کو کوئی کھانے پر بلائے تو آپ کہیں گے میں تو کھن ہوں ضرورت ہی نہیں ہے یہ ایک سادی سی بات ہے جب ضرورت نہیں محسوس کریں گے شوق نہیں ہوگا عظم نہیں بنے گا ارادہ نہیں بنے گا کام نہیں ہوگا کام یہ بات ہے ہمارے ابھی یعنی کچھ عرصہ ہوا ہی ہے ناظرہ کا تو ابھی زیادہ رواج ہوا ہے ہم نے ایسے لوگ دیکھیں ہیں جن ختم قرآن کے موقع پہ وہ سپارہ نہیں لیتے تھے آگے دے دو مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے ایسے بزرگوں میں ایسے ہم نے دیکھے ہیں ختم قرآن ہوتا ہے نا میں جنہیں آتا ہے اس کو دیکھیں بعد لے لیتے ہیں وہ ہر سطر پہ بسم اللہ پڑھتے رہتے ہیں اب قرآن مطلب ان کو ناظرہ بھی نہیں آتا داری سفید ہے بوڑے ہیں اب بھی ہیں ایسے لیکن چھوڑ دیں اچھا قربِ الٰہی کی میں بات کر رہا ہوں قربِ الٰہی سے زیادہ آسان کام کوئی ہے نہیں اللہ تعالی کا راستہ آسان ہے قرآن میں فرمائے ما جعال عالیکم فی الدین من حرج دین میں کوئی تنگیر رکھی نہیں ہے میں نے اور جو ارادہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ وہ آسان آستا اور اس کو اور آسان کر دیتا ہے بات ساری شوق بھی ہے اور ایک حدیث میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ بندہ میں تو بندے کے انتظار میں ہوتا ہوں جب وہ میرے پاس ایک بالشت آتا ہے پہ میں اس کے پاس ایک ہاتھ قریب آ جاتا ہوں وہ ایک ہاتھ قریب آتا ہے میرے پاس تَقَرَّتُ إِلَيْهِ بَعْنِ دو ہاتھ مو اور اگر میرے پاس وہ چل کے آتا ہے تو میں اس کے پاس دور کی جاتا ہوں حدیثِ قدسی ہے مستنت حدیث ہے تو آسان ہوا کہ مشکل ہو آسان ہوا یہ تو دیکھیں ہمارا تو شوق نہیں ہے ہمارا شوق تو دیکھیں اصل چیز تو شوق ہے یہ ایک بلد بلد ہر چیز میں ضرورت اور شوق ضرورت ہو تو شوق نہ ہو تو انسان حج کو بھی نہیں جاتا ہے ایسے لوگ بھی ہیں حج کر سکتے ہیں بہت پیسہ ہے شوق ہی نہیں ہے نماز پڑھ سکتے ہیں شوق نہیں ہے نماز نہیں پڑھتے ہیں ڈیلے کرتے رہتے ہیں پھر نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے روزہ رکھ سکتے ہیں یہ کہیں نہیں آ رہے ہیں تو بس یہ ایک بات کرو میں شوق وہ اقبال نے ایک شیر بھی کہا ہے نا کہ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام ورنہ اس زمین و آسمہ کو بے کران سمجھاتا میں پھر ہمارے شیخ ہمیں ایک بڑا اچھا واقعہ سناتے تھے کہ ظاہر ہے مردان کی وہ مولانی روم نے اصل میں یہ واقعہ بیان کیا ہے تو لیکن وہ اپنے ہمیں سمجھانے کیلئے ایک اپنی باغ ہیں ہمارے شہر میں لوگ جاتے ہیں سیر وغیرہ کیلئے وہاں ایک چونٹی تھی کپنی باغ میں چونٹی اس کو اس نے سنا مثال ہے سمجھنے کیلئے اس نے تعریف سنی کعبے کی کہ اللہ کا گھر ہے یہ ایسا ہے ویسا ہے اس کو شوق اس کے دل میں شوق پیدا ہو گیا کون تھی چونٹی تھی دل میں شوق آ گیا جب شوق پیدا ہوا تو وہ پھر اس کی کھوج میں لگ دی پوچھنے لگی در ہو در ہو بس اپنے مند کی باتیں جیسے کہ آپ کو پیسہ کمانے کا شوق ہے آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ دھیروں پیسہ کیسے کمائے جائے مثال کے دل میں یا کہ وہ کھانے پکانے کا شوق ہی نہیں ہے وہ اپنے کھانے پکانے کی ترقیبیں دیکھتا رہتا ہے یا جو بھی شوق ہے تو وہ چونٹی کو شوق آ گیا وہ پھر پوچھتی رہی پوچھتی رہی کسی نے بتانے والے نے کہا کہ بھئی وہاں کبوتر چوک ہے وہاں نزدیک یہ حرم کے وہاں کبوتر ہیں پھر اس نے جستکو کیسے کیسا رنگ کیسے تو انہوں نے پھر معلوم کر لیا تو ایک دن فضا اچھی تھی وہاں کے کبوتر اڑے کچھ اور یہاں کپنی باغ میں آ کے بیٹھ گئے پرواز کر سکتے ہیں تو اب اس کے نظر میں کبوتروں کا بس وہ آ گیا کہ کبوتر حرم میں کبوتر تو وہ کبوتر آئے اڑے نشانیاں دے تھی وہی نشانیاں تھی تو یہ چپکے سے جا کے اس کے پاؤں پہ چمٹ گئی چوٹی کبھی پاؤں پہ چمٹی اور چونٹا تو چوٹی بس وہ اس کو چمٹ گئی جا کے تو موسم اچھا تھا کچھ دیر وہ دانوانہ کھایا ادھر 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 اڑے اور پھر واپس چلے گئے اپنے وہاں پر حرم واپس چلے گئے اور چونٹی کبھی کو پہنچ گئے اچھا میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ شوق کی تو پھر وہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ کعبہ مقصود اگر باشد ہزارہ سال رہا نی مقام ہم نباشد شوق چون رہبر شورد کہ اگر کعبہ مقصود اگر تمہارا مقصد کا کعبہ تم سے ہزاروں میل دور ہو لیکن وہ آدھا قدم بھی نہیں ہے اگر شوق تمہارا رہبر بن گے تو مسئلہ سارا شوق کا ہے شوق ہوگا تو آپ راستے گھونڈیں گے قرآن میں ہے اللہ فرماتا ہے والذین جاہدو فینا لنا حدیعنہم سبزر جو لوگ میرے بارے میں محنت کرتے ہیں جد و جہد کرتے ہیں مجھے راضی کرنے کے میں اپنے بہت سے راستے کھول دوں بہت سے راستے کھول دوں راستہ آسان ہو جاتا ہے آسان راستہ اور آسان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اور توفیق دیتا ہے آپ جتنی بھی آگے بڑھو تو اس میں جب آپ شوق سے ایک راستہ ایک منزل بنا کر یہ دیکھیں آخری الفاظ میں کہ منزل کا تعین واضح ہو آپ کا شوق ہو پھر آپ دھون لگائیں گے پھر تو اللہ کہتا ہے کہ تعریف کرتا ہے ایسے بندوں کی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ دیکھیں جان و مال آپ نے دینی ہے اللہ کو سودا جنت کی قیمت کیا ہے مال و جان اب یہ قیمت کس کو چکائیں گے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے تھے نا رسول کو فیضا کا امی وابی میرے ماں باپ پر قربان اور وہ تو الفاظ تو نہیں تھے تو یقین تھا ان کا حضرت ابو بکر کا بیٹا بعد میں مسلمان ہوا عبد الرحمن بن ابو بکر تو کسی جنگ میں وہ مشرقوں کی طرف سے تھے اور پھر بعد میں مسلمان ہو گئے تو بعد میں وہ حال بیان کر رہے تھے کہ ابو فلان غزوے میں آپ میرے سامنے تھے میرے نشانے پر تھے میں چاہتا تو لیکن میں نے چھوڑ دیا یہ میرے عبدو نے تو انہوں نے کہا کہ بیٹے تم نے تو مجھے چھوڑ دیا لیکن میرے نشانے پر آتے تو میں تمہیں نہ چھوڑ دیا تو یہ شوق تھا جذبہ تھا تو جذبہ جو ہے جذبہ اور شوق یہ پھر کلاش کرتا رہتا ہے اور جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا نا مِنَنَّا سِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ تِغَا عَمَرْدَاتِ اللَّهِ کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیٹ دالا ہے چلاش میں رضاؤں کی اللہ کی وَاللَّهُ رَأُوْفٌ بِالْعَبَادِ اللہ تعالیٰ اسے بندوں پر بہت مہربان ہے اور بہت سی باتیں ہیں اس میں مثال کے دور پہ کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلمتے رہے ہیں تو محمد سے وفا ہے محمد سے وفا اب محمد سے وفا تو پھر محبت سے شروع ہوتی ہے محبت نہ ہو تو وفا بھی نہیں ہوگی ہم سب تو بے وفا لوگ ہیں ہماری محبت تو ظاہر سے ہے ظاہر رکاوٹ بن جاتی ہے اس کو ہم اپور نہیں کر سکتے جبکہ محبت تو قربانی مانگتی ہے محبت قربانی مانگتی ہے جلنا جلنا مانگتی ہے شوق مانگتی ہے ایک اور شیر ہماری شیخ ہمیں فرمائے کرتے تھے مولانین روم کہی ہے من نخاہم مالو جاہو تمتراق درد خاہم سوز خاہم اشتیاق میں من نخاہم مال میں مال نہیں چاہتا جاہ نہیں چاہتا اور تمتراق نہیں چاہتا درد چاہتا ہوں جلنا چاہتا ہوں اشتیاق چاہتا ہوں شوق چاہتا ہوں تو وہی بات ہے کہ قعبِ مقصود اگر باشد ہزارہ سال رہ نی مقامِ ہم نباشد شوق چون رہ برشور دیکھیں اس سارے باتوں کا میں آپ کو ایک خلاصہ نکال کی دوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا شوق نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے بچ جو شوق ہے پھر آپ وہ کریں جو شوق ہے پھر وہ کریں لیکن رب کا شوق جو ہے وہ قربانی مانگتا ہے لَن تَنَعْلُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُ مِمَّا تُحِدْبُونَ تم نیگی کو پا نہیں سکتے جب تک محبوب کی اس قربان نہ کر دو آپ صرف پیسے تو یہ بات نہیں ہے محبوب اپنی جاہ بھی ہے اپنی سب جو بھی محبوب ہیں آپ یعنی اس کا خیال دل سے نکال دو قربان کرنے کا یہ مطلب نہیں اس کا خیال نکال دو دل سے جو محبوب ہیں یعنی آپ اس کو اس میں للہیت لیاو بیٹا ہے بیوی ہے شوہر ہے ٹھیک ہے سارے تعلقات ہیں کاروبار ہے لیکن محبت جو ہے بس ایک اللہ اللہ کا رسول اللہ کے بندے یہ محبت نہ ہو تو پھر آپ ناکام رہیں گے زندگی کے سفر میں شوق اگر آپ کو نہیں ہے تو آپ پھر جستجو بھی پھر نہیں کریں گے یہ بات بھی نوٹ کریں شوق نہیں ہے جستجو جب ہوگی جب آپ کو شوق ہوگا پھر آپ کے راستے پھر اللہ آپ کے سامنے راستے کھولے گا باخر و دعوانان الحمدللہ رب پھلا لیں باخر و دعوانان الحمدللہ رب پھلا لیں مولا یا صلی وسلم دائیما آبادا علی حبیبی کا خیر الخلق کلیہیم